اسلام علیکم سامین دس سفر المظفر ہے آٹھ ستمبر ہے خبر کا عنوان ہے کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے عزت زلت مارپیٹ گالی گلوٹ دعا بدعا کا ماحول نہ پیدا کیا جائے آپ کو پتائی ہے کہ گذشتہ رات کھیل ہوا ہے اور یہ کھیل افغانستان پاکستان کے درمیان میں ہوا ہے جس طرح مہاں کمنٹیٹر نے جو الفاظ بولے ہیں اور اس سے پہلے جس طرح ماحول میڈے نے منایا ہے اس سے اس پورے محول کو عزت اور زلت اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ رونے لگے جو نے خوشیہ منائے انہوں نے خوشیہ زبردست منائی ہیں اور طور اسٹیڈیم میں لوگوں میں گالی گلوٹ ہوا لوگوں میں کرسیہ چلی مارپیٹ ہوئی چند تصویر ہم آپ کو دکھائیں گے دراصل ہوتا یہ ہے جس وقت آپ ماحول کو غلط بنا دیتے ہیں عزت اور زلت کا سوال بنا دیتے ہیں تو کھلاڑیوں میں سے ایک کو ہارنا ہے اور ایک کو جیتنا ہے جو ہارتا ہے اس کے ساتھی اور وہ خود اس طرح کے ماحول میں ایسے بن جاتے ہیں اس طرح شرمندہ ہوتے ہیں نہ ملک کے سامنا آ پاتے نہ خاندانوں سے بات کر پاتے نہ شریمانوں میں کھانا کھا پاتے تو اس طرح ماحول کون مناتے ہیں یہ میڈیا بناتے ہیں علمیہ یہ ہے کہ کل وہاں کہا جا رہا تھا کہ پورا وشو ایک کروٹ بیس لاکھ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اتفاق جائے کہ آج اسی ملک ملک کے لئے بددعا کرنے پڑے گی کیا آج پورا ملک آپ کے خلاف ہے تو اس طرح ماحول نہ بنا جائے کھیل کو دعا بددعا میں گالی گلوچ میں اور بدتمیزی میں عزت اور زلت میں نہ بدلنے دیا جائے ہندوستان ایک ثقافتی ملک ہے قدیم ملک ہے کھیل اس ملک کی رویت نہیں ہے کھیل کو جب تک کھیل لکھا جائے گا تو یہاں سب کچھ ٹھیک رہا جائے گا اور کھیل جب کھیل کی حدوں سے بہار آپ لے جائیں گے تو کھیلاری مایوس ہوں گے جیسے کہ رات ہوا ہے ہونے چاہیے کہ جہاں جو ملک ہارتا ہے اس کو اپنی کمیہ تلاش کرنے چاہیے کہ ہم میں کیا کا کمیہ رہ گئی ہیں اور جو ملک جیتا ہے اس کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کن وجوہ سے جیتا ہے ہم موقع کی چند تصاویر ویڈیوز پیش کر رہے ہیں